السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ قرآن حکیم کو سننا بھی سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے کہ مجھے قرآن سناؤ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے بگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم سناؤ مجھے پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے انہیں صورت نصہ سنائی اور جب وہ اس آیت پر پہنچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے کہ میری امت نے اس قرآن کو یعنی کہ کتاب اللہ کو پسے پشت ڈال دیا یعنی کہ اسے چھوڑ دیا یہ بالکل سچ بات ہے آج آپ دیکھئے تبلیغی جماعت کو دیکھئے آپ تو ان کے یہاں جو درس دیا جاتا ہے وہ مین اللی فضائل عامال یا ان کی دوسری کتابوں سے سب سے زیادہ وہ فضائل عامال سے درس دیتے ہیں بجائے کتاب اللہ کے اور اسی طرح سے آپ بریلویوں میں چلے جائیے تو وہ فیضان سنت سے دیرے ہوتے ہیں درس جبکہ ہمیں نصیت خاصل کرنی ہے کتاب اللہ سے اور اسی سے تبلیغ کرنی ہیں یعنی کہ اگر کسی کو ایک آیت بھی آتی ہے تو وہ آگے بڑھا دے یعنی کہ آگے والے کو سکھا دے اچھا یہ تو عرب کی بات ہے جن کے بات سمجھ میں آتی تھی مگر ہم جیسے عجم جن کی عربی زبان نہیں ہے ہمارے سمجھ میں نہیں آتا تو لہٰذا ہمیں ترجمے کے ساتھ سننا چاہے پڑے گا جب ہم وہاں تک پہنچے گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو میسیج ہے وہ ہماری سمجھ میں تو آنا چاہے عربی میں تو ہماری سمجھ میں آتا نہیں ہے تو یہ ہم اپنی مادری زبان میں سنیں ترجمے کے ساتھ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا حضرت عبداللہ ابن محسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں عشقبار تھی یعنی کہ آسووں سے بھری ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شکایت کریں گے اپنی امت کی یعنی کہ امت قرآن کو چھوڑے گی اور یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر فرقے کے لوگوں نے اپنے باباؤں کی کتابوں کو ہاتھ میں پکڑا دیا ہے ہماری کہ اس سے درس دو جبکہ درس ہمیں دینا ہے جس کتاب کو پکڑے رکھنا تھا ہمیں جو اللہ کی رسی تھی وہ تھی کتاب اللہ قرآن حکیم تو ہم اسے پکڑنا ہے نہ کہ کسی فرقے کے بابا کی لکھی ہوئی کتاب کو چونکہ کوئی کتاب کتاب اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ